رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ روزے سے زندگی کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ نے اتنے الفاظ نہیں کہے تھے آپ نے اس کے ساتھ دو شرطیں لگائی تھی ہر ایک کے لئے آپ نے یہ نہیں کہا تھا دو شرطیں لگائی تھی اور دونوں بڑی اہم ہیں ڈر لگتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی ان دو شرطوں کو پوری طرح سے ایفانہ کر سکے فرمایا من صام رمضان ایمانا وحتسابا غفر له ما تقدم من زنبی جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی قفیت کے ساتھ رکھے وحتسابا اور خلوص کی قفیت کے ساتھ رکھے اللہ کی رضا کے لئے رکھے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اس طرح سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے رکھے یہ دو شرطیں آپ نے لگا کے کہا جو ایسے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من زنبی اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور حکمت بھی یہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ جو ایسے روزے رکھے گا وہ سچی توبہ کیے بغیر نہیں رہے گا اور جب وہ سچی توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ تلخ حقیقت بیان کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں اگر اس کے روزے رکھنے کی نیت ہی یہ ہو کہ کوئی بات نہیں ایک مہینے کی پریکٹس ہے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو سابقہ پاپ اور جرم اور ظلم اور ستم کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے پھر رمضان کے بعد نئے سرے سے شروع کریں گے نئے عظم کے ساتھ نئے ارادے کے ساتھ اسی ڈگر سے لوگوں کو لوٹیں گے ظلم و ستم کی کانیاں رقم بھی کریں گے اور اگلے رمضان میں پھر معاف ہو جائیں گے تو کیا اس نے یہ دو شرطیں پوری کی کہ اس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے اور احتساب کے ساتھ رکھے یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقوه موسیقی